بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا سجیسٹیچر آج ہمارے پاس چیپٹر نمبر ٹو کے بہت ایمپورٹن آرٹیکل ہے اور وہ ہے ایکویلیبریم آئیے زیادہ دیکھیں سٹوڈنٹس کے ایکویلیبریم میں ہمارے لیے کیا کچھ سیکھنے کو ہے سٹوڈنٹس اس ورڈ ایکویلیبریم کو اگر میں آپ لوگوں کو سامنے ایکسپلین کروں سب سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اس کی کانسلیشن اردو میں کیا بڑھتی ہے اگر آپ اردو میڈیم کی بکس دیکھیں کبھی تو اس میں ایکویلیبریم کو اردو میں لکھا ہوتا ہے سکون کی حال سٹیٹ اف ایکویلیبریم یعنی کہ ایکویلیبریم کا تعلق ہے سکون سے آپ سکون میں کب ہوتے ہیں جب آپ ریلیکس ہوں جب آپ پر کوئی فوش نہ لگ رہی ہو جب آپ سکون سے بیٹھیں آپ ایک سوکھے پر بیٹھیں آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ اس وقت سکون میں ہے نہیں آپ کہیں گے کہ بلکل میں سکون ہوں اسی طرح سے جب بھی کوئی چیز پڑی ہو کہیں پر اور موگ نہ کر رہی ہو تو ہم کہتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ اس وقت ایکویلیبریم میں ہے بلکل ایسی جیسے یہ بچا تو یہ موگ نہیں کر رہا اپنے جیسے کامر بیٹھا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکویلیبریم میں ہے کیونکہ زیادہ تر چیزیں جو ہمارے اردگرد جو سکون میں ہے جو ایکویلیبریم میں ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں اس لئے ہمارے مائن میں ایک چیز بن جاتی ہے کہ شاید ایکویلیبریم کا تعلق رشت سے ہے لیکن سٹوڈنٹس ارے ایسی بچے کو دیکھئے اب میں آپ کو اس کی پوری پچر دکھاؤں اگر تو آپ کو پتہ چلے گا ایکچلی میں یہ بچہ رشت پر نہیں ہے بلکہ یہ بچہ ایک موونگ پلیٹ فارم پر ہے اب اس کا مطلب اب یہ نیوز کر رہا ہے اگر اب یہ موونگ کر رہا ہے تو یہاں پر آپ اسے پوچھیں گے بھائی کیا آپ ریلیکس ہیں ایکویلیبریم میں ہیں تو کہہ گا بلکل ایکویلیبریم میں ہو لیکن ہم دیکھ رہے گے یہ موونگ کر رہا ہے یہاں سب نے ایک بات سیکھی اور وہ یہ کہ ضروری نہیں ایکویلیبریم کا تعلق ریسٹ سے ہو بلکہ چلتی ہوئی چیزیں بھی ایکویلیبریم میں ہو سکتی ہیں شرط یہ ہے جب وہ چل رہی ہو تو ان کی سپیڈ کونسٹنٹ ہو نا سٹویڈنٹس تو میں کہہ سکتا ہوں یہاں سے ہمارے پاس ایکویلیبریم دو طرح سے ہو سکتا باڈیز یہاں کو باڈی سٹیٹک ہے ریسٹ پر ہے اور ایکویلیبریم میں ہے ہم اس کو کیا بولیں گے یہ کونسا ایکویلیبریم ہے سٹیٹک ایکویلیبریم اور ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باڈی چل رہی ہے مگر پھر بھی ایکویلیبریم میں ہے اسے ہم بولیں گے یہ کونسا ایکویلیبریم ہے ڈائنیمک ایکویلیبریم سٹیٹک ایکویلیبریم میں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں a body is at rest ہم دیکھ رہے ہیں body rest پر نہیں ہے body is in motion نہیں لکھوں گا is in uniform motion body move تو کر رہی ہے لیکن uniform motion سے move کر رہی ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ equilibrium کے لئے یا تو speed کا zero ہونا ضروری ہے مطلب body rest پر ہو static equilibrium یا پھر body کا speed اگر zero نہیں ہے تو at least speed uniform ضرور ہو یعنی اگر وہ 2 meters per second سے move کر رہے تو 2 meters per second سے ہی move کرتی رہے آئیے زرہ دیکھیں examples کہ static equilibrium میں کون کون سی examples آ جائیں گی اور dynamic equilibrium میں کون کون سی examples آ جائیں گے students اگر آپ اپنے ایرد گیرد نظر دوڑا آئیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے جو even جس building میں آپ رہ رہے ہیں وہ building بھی تو رکی ہوئی ہے اور وہ building جو ہے وہ static equilibrium میں ہے اسی طرح سے آپ کے ایرد گیرد اگر کوئی wall پر کوئی clock لگی ہوئی ہے اور رکی ہوئی ہے وہاں پر تو ہم کہیں گے یہ بھی static equilibrium ہے رکا ہوا equilibrium ہے now students جب ہم بات کرتے ہیں کسی dynamic equilibrium تو speed constant ہونا ضروری ہے اس میں ایک بڑی سبتس example آ جاتی ہے paratrooper یہ paratrooper کیا ہوتا ہے زرہ دیکھیں students students آپ دیکھیں گے کبھی آپ رو نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس parachute پہن کر ایک شخص jump کرتا ہے اور وہ زمین پر جب نیچے آتا ہے زمین کو hit کرنے پر بھی اس کو کوئی حقصان نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جب چیزیں نیچے آتی ہیں تو ان کے پاس acceleration ہوتا ہے لیکن جب کوئی شخص parachute پہن کرے تو اس کا acceleration cancel ہو جاتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے ہم chapter number 6 میں پڑھیں اس کی reason but جب وہ نیچے آتا ہے وہ constant speed سے نیچے آتا ہے تو یعنی constant speed ہے اور constant speed کا مطلب کیا ہوتا ہے constant speed کا مطلب ہوتا ہے کہ body equilibrium میں ہے لیکن چلتے ہو equilibrium میں تو یہ dynamic equilibrium ہے تو paratrooper ہے dynamic equilibrium میں even آپ جو ارث ہے وہ بھی کیا ہے وہ بھی تو space روز کری constant speed سے صورت کی گر اس کا مطلب یہ بھی ایک dynamic equilibrium ہے تو students یہ example ہوں گی ہمارے پاس dynamic equilibrium کی اور static equilibrium لیکن students اب آپ کو ایک بات بتاتا چلوں static equilibrium actually میں کوئی چیز ہمیشہ static equilibrium نہیں ہے there is no absolute static equilibrium مثال کہ میں نے building کا بولا نا کہ building جو ہے وہ پلانیٹ سے ہماری دنیا کو دیکھے تو پوری دنیا موو کر رہی ہے اور جب دنیا موو کر رہی تو وہ building بھی کیا کر رہی ہوگی definitely move کر رہی ہوگی تو اب ہم کیا کہیں کہ یہ static equilibrium ہے کسی اور کے لحاظ سے یہ building rotate کر رہی ہے تو ہم کہیں یہ dynamic equilibrium بھی ہے تو یہ static equilibrium ہوگا یا dynamic equilibrium ہوگا یہ depend کرتا ہے کہ observer کہا سے observe کر رہا ہے now students دیکھتے ہیں کہ اگر یہ condition اور اس condition کو کیا میں ایک ہی word سے explain کر سکتا ہوں یعنی میں کہہ رہا ہوں یا تو speed zero ہے اور میں کہہ رہا ہوں یا تو speed uniform ہے تو کیا ان دونوں کو ایک الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے اگر میں یہ تو میں دوسرے الفاظ میں کہہ رہا ہوں speed نہیں change نہیں ہو اگر zero ہے تو zero رہنا ہے اگر uniform ہے تو uniform رہنا ہے جب speed change نہ ہو تو body کے پاس acceleration نہیں ہوتا یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں یہ دو علیدہ علیدہ باتوں کو اگر میں آسان الفاظ میں کہنا چاہوں کہ بھائی body کے پاس کب equilibrium ہوگا تو یا تو speed zero ہو یا تو speed uniform ہو لیکن میں ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ body equilibrium میں کب ہوگی students when there is no acceleration جب body کے پاس کو acceleration نہ ہو یعنی کہ اس speed change نہ ہو تو ہم کہیں کہ body equilibrium میں ہے now students acceleration خود دو قسم کا ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی چیز straight line میں چلتے ہوئے اپنی speed بڑھائے تو ہم کہیں گے اس کے پاس translational یا linear acceleration ہے اور یہ وہ acceleration ہے جو آپ chapter number 3 میں پڑھ کے آئے تو اگر آپ چاہتے ہیں body equilibrium میں ہو تو آپ چاہیں گے اس کا linear acceleration لیکن rotate کرتی ہوئی چیزوں کا بھی acceleration ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ on کریں تو آج میں اس طرح speed پکڑے گا لیکن linear نہیں rotational speed پکڑے گا circular speed پکڑے گا تو ہم کہیں گے کہ گھومتی ہوئی چیزوں میں acceleration ہوتا ہے اسے ہاں rotational acceleration کہتے ہیں تو اگر میں یہ definition set کر دوں روٹیشنل acceleration کو بولتے ہیں alpha now students اس کا مطلب اگر میں equilibrium کی یہ definition کروں کہ equilibrium کب ہوگا when there is no acceleration جن the body کی پاس acceleration نہیں ہوگا یہ کہاں سے ہی definition یہ ان دونوں باتوں کو میں نے اکٹھا کر دیا تو پھر یہاں سے equilibrium کی دو اور types نکلیں ایسا acceleration جو linear acceleration وہ بھی 0 ہو سکتا ہے اور ایسا acceleration اگر rotation acceleration ہو وہ بھی 0 ہو سکتا ہے اب ان دو وں types کو ہم کیا کہیں گے زرہ دیکھتے ہیں students ہمارے پاس linear acceleration نہ ہو بڑی یعنی کہ a 0 a condition تو یہ بڑھ رہی دوسری کنیشن کیا بڑھ رہی ہے کہ بڑی کے پاس rotational acceleration نہ ہو یعنی کہ alpha z now students اگر ہمارے پاس بڑی کے پاس linear acceleration نہ ہو اسے بولتے ہیں that body is in translational equilibrium اب ہم کہیں کہ body کے پاس rotational equilibrium ہے now students یہ ہمارے پاس جو اور ٹائپ سو دیں کی translational equilibrium ہے یا rotational equilibrium ہے اگر کسی body کے پاس translational equilibrium لے کر آنے تو اس acceleration zero کرنا ہے لیکن ایسا ہم کیسے کریں گے تو students ہمیں دیکھنا پڑے گا acceleration کی وجہ یا acceleration کا cause کون ہے تو what are the conditions to produce equilibrium اس میں بولوں گا conditions of equilibrium now students اگر مجھے یہ equilibrium چاہیے translational تو مجھے acceleration کو zero کرنا پڑے گا اس کے لیے لیے condition ہوتی اور اگر مجھے باڈی میں rotation equilibrium لے کر آنا ہے تو اس کے لیے مجھے اس کا rotation acceleration جو ہے وہ zero کرنا پڑے گا اس کے لیے مجھے الیگا condition چاہیے لیکن دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ ہمارے پاس ان conditions کو ہم کہیں یہ کیا اگر میں یہ condition لانے کی کوشش کروں اسے میں بولوں گا یہ first condition of equilibrium ہے اور اگر میں rotational acceleration zero کرنے کی کوشش کروں تو میں بولوں گا کہ this is the second condition of equilibrium ہم students first condition of equilibrium میں ہم کیا کریں گے ہم اس بات کی خوج لگائیں گے کہ acceleration بھوٹا کی سواجہ سے ہمیں معلوم ہے کہ students force produce acceleration مجھے یہ کیسے پتا چلا اگر آپ کو یاد ہو ایک equation آپ لوگ نے پڑی تھی newton کی second equation f is equal to m a now students یہ clearly بتا رہی ہے کہ acceleration کس وجہ سے ہوتا ہے force کی وجہ سے ہوتا ہے اگر body کے پاس میں چاہتا ہوں acceleration zero ہو تو میں چاہوں گا کیا zero ہو force zero ہو لیکن students آپ میں سے بہت سے بچے یہ نہیں جانتے کہ یہ force نہیں ہے یہ net force ہے یہ ساری forces کا resultant ہے تو اگر میں چاہتا ہوں کہ پہلی condition پوری ہو تو میں چاہوں گا ساری forces کا resultant zero ہو یہ جو word ہے اسے بولتے ہیں اس symbol کو sigma sigma کا مطلب ہے sum sum of all the forces must be a null vector اگر ساری forces کا sum جو ہے وہ null vector ہو جائے گا تو پھر ہم کہیں کہ ہمارے پاس پہلی condition پوری ہو گئی اور اگر پہلی condition پوری ہو گئی تو اس کا مطلب ساری forces is zero اگر ساری forces کا sum zero اس کا مطلب linear acceleration zero اور اگر linear acceleration zero ہو تو پھر ہم کہیں body is in translational equilibrium اچھ example دیکھتے students just imagine کہ میرے پاس ایک car ہے اور یہ car کی surface کے اوپر موجود ہے آپ کو معلوم ہے اس car کا ایک ویٹ ہوگا جو داؤن ورڈ ایکٹ کرے گا لیکن کیا car down ورڈ جار یا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس surface نے car کو نیچے گرنے سے بچانے کے لیے اوپر کو ایک normal reaction دیا ہوا ہے جسے ہم par سے represent کرتے ہیں now students اگر میں کہوں car پر force نہیں لگ رہی گی تو یہ غلط ہوگا لیکن سمتیرو ہوگیا اس کا مطلب ہمارے پاس linear acceleration نہیں ہوگا اور پہلی condition satisfy ہوگی تو میں اگر آپ سے پیچھوں کہ body جو ہے وہ کون سے equilibrium میں ہوگی تو آپ کہیں body میں linear acceleration نہیں ہے اور جب linear acceleration نہ ہو تو body کون سے equilibrium میں ہوتی ہے body translation equilibrium میں ہوتی ہے جیسے کہ میں نے بھی آپ کو یہ conditions بتائیں now students just imagine کریں اگر یہ گاڑی constant speed سے آگے کو جا رہی ہے اب اس پر اور forces لگ رہی ہوں گی دو forces کو ہی ہیں rate اور normal reaction وہ ایک دوسرے کو cancel کریں لیکن اگر ہم دیکھیں اب engine کی ایک force آگے پہلے میں کیا کروں گا میں x axis کی forces کو compare کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس engine کی force ہے اور friction کی force ہے وہ تو برابر ہے لیکن opposite direction میں جائے x axis کی جتنی بھی forces ہیں ان کا sum 0 ہے پھر میں دیکھوں گا y axis کی forces forces ہیں اب y axis کی forces ہیں ان کا sum بھی ہمارے پاس 0 بن رہے ہے تو پھر ہم کہیں کہ ابھی بھی total ساری forces کا sum 0 ہے اور ہم کہیں گے یہ body ابھی بھی Translational Equilibrium میں ہے لیکن students پہلے رکی ہوئی تھی Translational تھی لیکن کیونکہ رکی تو static Equilibrium میں آئے چینج ہوئی linear speed لیکن ہم کہیں کہ body اب جو رس پر نہیں ہے اب یہ dynamic equilibrium ہے now students آپ نے دیکھا کہ اگر ہمارے پاس بہت سو forces ہوں تو ہم کیا کریں پہلے x components کو علیدہ solve کریں گے اور y x میں جتنی بھی forces ہیں ان کو علیدہ solve کریں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کہیں first condition satisfied یعنی کہ ساری forces کا sum 0 ہے تو ہم کہیں کہ جتنی بھی forces x direction میں ان کا sum بھی null vector ہونا چاہیے اور جتنی بھی forces y x میں ان کا sum بھی 0 ہونا چاہیے now students یاد رکھے گا 3 x z x جتنی بھی forces ہمارے پاس ہوں گی کچھ right پر ہوں گی کچھ left پر ہوں گی یہ بات میں زبان ہی بتا دیتا ہوں کہ x x x میں جو right پر forces ہوں گی وہ positive ہوں گی جو left پر ہوں گی ان کو negative لیں گے ویسے کوئی رول نہیں ہے آپ negative positive بھی لے سکتے لیکن ہم نے convention بنائی ہوئی ہے تاکہ سب ایک طرح سے اس کے لئے کیا کوئی ایک ویان ہے ہمارے پاس کلے یہ ایک ویان میں آپ کو جہاں بتا رہا ہوں لیکن آپ پڑھیں گے چپٹر نمبر 5 میں جس طرح سے یہ ایک ویان ہے اس طرح سے ایک ویان ہے تورک is equal to i alpha i کیا ہے اس کو فیلہاق چھوڑتے ہیں alpha دیکھیں alpha کیا ہے angular acceleration اور کون پروڈیوز کر رہا ہے angular acceleration تورک پروڈیوز کر رہا ہے بلکل ایسے ہی جیسے لینر acceleration کون پروڈیوز کر سکتا ہے فورس تو اس کا مطلب اگر میں چاہتا ہوں کہ باڈی میں angular acceleration نہ ہو تو مجھے اس کو زیرو کرنے کے لئے اس کو زیرو کرنا پڑے گا یہ کیا سٹورک ہے جس طرح سے یہ فورس نہیں ہے بلکہ لٹ فورس ہے اسی طرح سے یہ تورک نہیں بلکہ لٹ ٹورک ہینا چاہیے سٹورک یہ تورک اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میرا پسطہ دیکچر دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں بہت سے مسکنسپشن ہوتی ہیں اب ذرا دیکھیں ہمارے پاس سیکنڈ کنڈیشن اگر سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے تو ہم کہیں گے کہ اب باڈی میں ٹورک زیرو ہو گیا ہے اور اگر ہم نیٹ ٹورک زیرو کر دیں تو نیٹ ٹورک زیرو ہونے کی وجہ سے روٹیشنل ایکسرریشن زیرو ہو جائے گا روٹیشنل ایکسرریشن زیرو ہو جائے گا تو باڈی جو ہے اس وقت روٹیشنل ایکسرریشن ہو جائے گی تو دیکھتے ہیں ایسا کیسے کیا جا ستا ہے سٹوڈنٹس یسٹ امیجن پورے میری پاس ایک فین ہے اور یہ فین اس وقت ریسٹ پر ہے کیا اس کے پاس کوئی روٹیشنل ایکسرریشن ہے ہم کہیں گے ایکسرریشن کیا ہوتا ہے جب کوئی چیز اپنی سپیڈ چینج کریں سپیڈ تو یہ کینج نہیں کر رہے روٹیشن کو کری نہیں رہی تو روٹیشنل ایکسرریشن کہاں سے آئے گا روٹیشنل ایکسرریشن زیرو روٹیشنل ایکسرریشن کب زیرو ہوتا ہے جب توپ زیرو میں تو ہمارے پاس ہم کہیں گے یہاں پر تو فرس کنڈیشن سیٹسفائید ہو رہی ہے اور جب ہمارے پاس فرس کنڈیشن سیٹسفائید ہو رہی ہو تو باڈی کونسے ایکسرریشن میں ہوتا ہے باڈی کونسے ایکسرریشن میں ہوتا ہے static equilibrium بھی ہے کیونکہ روکی زیادہ ہے اس مجھے equilibrium تو اسے static equilibrium کہتے ہیں now student just imagine کہ اسے پانچے کو دوبار آ رہا ہے اس وقت فل سپیڈ پر چاہتے ہیں اس کا مطلب اس پہ دو ٹاک سے اس وقت پہلا ٹاک کونس ہے پہلا ٹاک ہے جو کرنٹ اس کو گھمانے کی کوشش کر رہا ہے جب آپ نے اس کو کرنٹ دیا اب یہ جو کرنٹ کی بجے سے ٹاک ہے students اگر ہم right hand tool سے دیکھیں اگر کرنٹ اس کو اس دریکشن میں دھما رہا ہے تو اس کا جو تورک ہوگا یہ اپورڈ ہوگا اور اگر ہم دوسرا ٹاک دیکھیں اس وقت ہمارے پاس ایک فرکشن کا بھی تورک ہے فرکشن اس کو روپنے کی کوشش کر رہی ہے یعنی opposite direction میں اس کو روٹیٹ کے لئے کوشش کر رہی ہے یہ جو تورک ہے یہ opposite direction میں ہوگا اگر آپ دونوں ٹاک کو دیکھیں تو دونوں ٹاک کا سم کتنا ہوا 0 یعنی ابھی بھی sum of all the top 0 ہے اور جب sum of all the top 0 ہوگا تو ہم کہیں گے body میں rotational acceleration 0 ہے اور rotational acceleration 0 ہو تو ہم کہتے ہیں کہ body اس وقت second condition call fulfill کر رہی ہے تو اس کا مطلب body میں تمہیں سا equilibrium ہے body میں rotational equilibrium ہے now students یہ بھی rotational equilibrium ہے لیکن ابھی body repeat ہوئی چل رہی ہے لیکن constant speed سے rotate کر رہی ہے تو ہم کہیں گے rotational equilibrium تو ہے لیکن ساں ساں یہ dynamic بھی ہے now students ذرا imagine کریں اگر ہمارے پاس ایک ایسی body ہو جس میں first condition بھی satisfied ہو اور second condition بھی satisfied ہو جیسے وہ گھونٹا ہوا پنکھا تو ہم کہیں گے کہ ایسی body جس میں دونوں condition satisfied ہو اسے بولتے ہیں کہ body is in complete equilibrium یاد رکھے جائے بات when both conditions when both conditions are satisfied body is set to be in complete equilibrium ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس equilibrium کا topic i hope کہ آپ کو بہت سے جیسے clear ہونی ہوں گی لیکن students ابھی ایک بہت important چیز ہے جو میں آپ لوگوں کو next lecture میں پڑھاؤں گا آپ کو معلوم ہیں کچھ words ہیں center of gravity center of mass بچے اس میں بہت confusion کا شکار رہتے ہیں although ان کو بہت دار detail میں discuss بکنے لیکن ان کا zikr numerical میں بار بار آئے گا تو میں چھوٹا سا article ایک اور lecture دوں گا next lecture جس میں میں ان terms کو discuss کروں اور ان کی applications اور ان کے فائدے کیا وہ بھی discuss کروں گا تو وہ بھی آپ لازمی دیکھیں کیونکہ اس کے بغیر آپ کا یہ koncept کمپلی نہیں ہوگا آپ سے ملاقات ہوگی next lecture میں تک تک کے لئے اللہ